کسی کا نام ایسیل سے نہیں نکالا جائے گا وزیراعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کے جلاس میں بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے وفاقی کابینہ کو فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کی تھی وزارت داخلہ نے ایسیل فہرست کے حوالے سے کابینہ کو بریفنگ دی سات سال کی سزا معتل گھر کے زمانت پر رہا کیا جائے نواز شریف نے آل عزیزہ ریفرنس میں سزا معتلی کے لیے ہائی کورٹ سے روجو کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی نواز شریف کو آل عزیزہ ریفرنس میں سات سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی العزیزہ ریفرنس میں سزا کم کیوں دی فلیکشف ریفرنس میں بری کیوں کیا نیب نے احتساب عزارت کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فلیکشف ریفرنس میں بریت کا فیصلہ کل اضم قرار دینے کی درخواست العزیزہ ریفرنس میں سزا سات سال سے بڑھانے کی استعداد پی جی آئی کی ایک بار پھر سندھ حکومت پر تنقید کہا سندھ کو پتھر کے زمانے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اس لیے پیپلز پاچے کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں سوال اچھایا کیا وجہ ہے سندھ کے ادارے آخر کام کیوں نہیں کر رہے وزیر آلہ سندھ کو بھی وارننگ دی مسائل حل کریں آپ کو کام کرنا پڑے گا اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو حکومت چلنے نہیں دیں گے کہا خدشہ ہے منی لانڈرن کے شواہد ضائع نہ کر دیے جائیں مراد علی شاہ فوری استیفہ دیں جیسا کروگے ویسا بھروگے ہم کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے احتساب کا عمل جاری رہے گا کرپٹ سیاستدانوں کے احتساب کے لیے عوام نے منجیٹ دیا ہے منجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن جوہان کا دو ٹوک بیان کہا کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین میں سوار تھی کرپشن کی گاجریں کھانے والوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پانچ ماہ گزرنے کے باوجود سندگے حصے کا پانی نہیں ملا کرپشن کے عوام سے جھوٹ بول کر ووٹ حاصل کیے پانی کے مسئلے سے نہیں نکلے تھے کہ گیس کا مسئلہ پیدا کر دیا گیا کرپشن پاکستان کو چلا رہا ہے کرپشن کی معیشت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی رہنمام مرتضی محاب کا قرارہ جواب کہا حکومت محلاتی سازش چھوڑ دے آئین کے مطابق چلے سندھ حکومت صدر کا ریسٹورنٹ نہیں کے گرا دیا جائے اور معروف مذہبی سکالر مولانا تارک جمیل کی طبیعت بہتری آج شام تک اسپتال سے گھر منتخل کر دیا جائے گا مولانا تارک جمیل کی کل نیجی اسپتال میں انجیو پلاسٹی ہوئی تھی موسیقی